نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے میں آپ کو پڑھاؤں گی پھر پچھے سے آپ اس کو پڑھیں گے اور ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کو یاد کر لیں اگر یاد ہیں تو بھی اچھے سے دوراتے رہیں تاکہ کوئی بھی لفظی غلطی نماز من آئے انشاءاللہ دعا استفتح اللہم باعد بینی و بین خطایایا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بين المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا اللہم اغسل خطایایا بالماء والسلج والبرد اللہم باعد بینی و بین خطایایا اللہم باعد بینی و بین خطایایا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللہم باعدت بين المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والسلج والبرد ایک دفعہ پڑھنے کر سنائیں گے اللہم باعد بینی و بین خطایایا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا كما ينقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والسلج والبرد ایک دفعہ اور پڑھ کر سنائیں گے اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے بالماء کی مد کو کہنچا ہے یہ مد متصل واجب ہے اور اس کو حدیث میں بھی ایک دفعہ دوبارہ جس طرح سے پڑھایا ہے پڑھ کر سنائیں گے اللہم باعد بینی و بین خطایایا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا كما ينقى الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والسلج والبرد جی الحمدللہ یہ دعا استفتاح ہے جیسے یہ آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی آپ گھر جا کر دیکھیں گے اور آپ کو اس دعا کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اگلی جو دعا استفتاح ہے اللہ اکبر کبیر والحمدللہ کثیر والحمدللہ کثیر جس طرح سے پڑھایا ہے پڑھ کر سنائیے جی بالکل آپ دیکھیں کہ ہم اس میں تجوید کی رولز کو فالو نہیں کر رہے تو دعاوں میں تجوید کی رولز کو فالو نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں اگلی دعا سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم و بحمدکا وتبارک اسمکا وتعالا جدکا ولا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدکا وتبارک اسمکا وتعالا جدکا ولا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدکا ولا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم و بحمدکا وتبارک اسمکا وتعالا جدکا ولا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدکا سبحانک اللہم و بحمدکا وتبارک اسمکا وتعالا جدکا ولا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدکا سبحان الناس جدکا سبحان موسیقی اس کے بعد پھر آپ تعوض پڑھتے ہیں اور یہاں آپ کی کتاب میں ایک الگ تعوض ہے جس کو پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ ایک دفعہ پڑھ کر سنائیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفخہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ تصمیع پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد صورت الفاتحہ اور پھر اس کے بعد جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں پھر آپ جب رکو میں جاتے ہیں تو رکو کی دعائیں پہلی دعا سبحان ربی العظیم پھر سے پڑھ کر سنائیں گے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اگلی دعا سبحانک و بحمدک سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت پڑھ یہ اس دعا کو سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت اگلی دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی اگلی دوا سبوح قدوس رب الملائکتی والروح سبوح قدوس رب الملائکتی والروح ایک دفعہ پڑھئی سبوح قدوس رب الملائکتی والروح اگلی دوا سبحان دوالجبروٹ والملکوٹی سبحان دوالجبروٹ والملکوٹی والکبرياء والعظمہ سبحان دوالجبروٹ والملکوٹی سبحان دل جبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ ایک دفعہ پڑھ کر سنائیے سبحان دل جبروت والملکوت والکبریائی والعظمہ ٹھیک ہے اگلی دعا اللہم لکا رکعت و بکا آمنت و لکا اسلامت خشع السمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی اللہم لکا رکعت و بکا آمنت و لکا اسلامت خشع السمعی و بصری خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی مخی و عظمی و عصبی بڑھ کر سنائیے اللہم لکا رکعت و بکا آمنت و لکا اسلامت جو پوزز ہیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ دعا کرنا آپ کو آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر جب آپ گھر جا کر اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے تو اور اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے گی ایک دفعہ دوبارہ پڑھ کر سنا دیں یہ باری دعا اللہم لکا رکعت و بکا آمنت و لکا اسلامت خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی ٹھیک ہے یہ چھے دعائیں ہیں رکو کی شروع سے لے کر آخر تک پڑھ کر سنائیں گے شروع کیجئے ایسے پڑھایا تھا لا الہ الا یہ مدد منفصل جائز ہے آپ اس کو drop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر سے پڑھ کر سنائیں گے سبحانک سبحانک و بحمدکا لا الہ الا انت سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم اغفر لي سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا سبحانک اللہم ربنا و بکا آمنت و لکا اسلامت ٹھیک ہے جی الحمدللہ پھر جیسے ہی آپ رکو سے سر اٹھاتے ہیں تو آپ قومی کی حالت میں ہوتے ہیں پھر اس حالت میں بھی کچھ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں سب سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے سَمِعُ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اس کے بعد فوراً سے آپ نے پڑھنا ہے ربنا و لکا الحمد ربنا و لکا الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه ربنا و لکا الحمد حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیه ابقلی دعا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ اللہم ربنا لکھا الحمد مل السماوات و ملء الارض و ما بينهما ملء السماوات و ملء الارض و ما بينهما ملء ما شئتا من شيء بعد ملء ما شئتا من شيء بعد ملء ما شئتا من شيء بعد سمع اللہ لمن حمده اللہم ربنا لکھا الحمد اللہم ربنا لکھا الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ما بينهما ملء السماوات و ملء الارض و ما بينهما ملء ما شئتا من شيء بعد ملء ما شئتا من شيء بعد ملء ما شئتا من شيء بعد سمع اللہ لمن حمده اللہم ربنا لکھا الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ما بينهما ملء ما شئتا من شيء بعد ربنا لکھا الحمد ملء السماوات و ملء ما شئتا من شيء بعد ربنا لکھا الحمد ملء السماوات و الارض و ملء ما شئتا من شيء بعد احل السناء والمجد احق ما قال العبد و كلنا لکا عبد اللہم لا مانع لما اعطيت و لا معطي لما منعت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد و لا ينفع ذا الجد منك الجد ربنا لکھا الحمد ملء السماوات و الارض و ملء ما شئتا من شيء بعد ربنا لکھا الحمد ملء السماوات و الارض و ملء ما شئتا من شيء بعد احل السناء والمجد احق ما قال العبد و كلنا لکا عبد اللہم لا مانع لما اعطيت اللہم لا مانع لما اعطيت و لا معطي لما منعت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد و لا ينفع ذا الجد منك الجد ایک دفع پڑھ کر سنا دے ربنا لکھا الحمد ملء السماوات و الارض و ملء ما شئتا من شيء بعد احل السناء والمجد احق ما قال العبد و كلنا لکا عبد اللہم لا مانع لما اعطيت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد ٹھیک ہے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ زبان کا رواں ہو جائے گی اگلی دعا اللہم لکا الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئتا من شيء بعد اللہم لکا الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئتا من شيء بعد جو ہر دعا کا سٹارٹ ہے وہ کافی سمیلر ہے ٹھیک ہے اللہم لکا الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئتا من شيء بعد اللہم لکا الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئتا من شيء بعد اللہم طاہرنی بالسلج والبرد اللہم طاہرنی بالسلج والبرد اللہم طاہرنی بالسلج والبرد اللہم طاہرنی بالسلج والبرد والماء البارد والماء البارد اللہم طاہرنی من الذنوب والخطايا 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 کما ينقذ ثوب الابید من الوسخ کما ينقذ ثوب الابید من الوسخ یہاں الحمدللہ قومی کی دعایں ختم ہوئیں جہاں سے ہم نے ابتدا کی تھی سمیع اللہ لمن حمدہ یہاں سے پڑھ کر سنائیں گے آخر تک جیسے پڑھایا گیا ہے ویسے ہی پڑھ کر سنانا ہے شروع کیجئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولك الحمد حمدًا کثیرًا قیبًا مبارکًا فيه سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شکت من شيء بعد ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شکت من شيء بعد ملء 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 ما شکت من شيء بعد اللہم لکا الحمد ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد اللہم قاہر میں بالفلج والبرد والماء البارد اللہم قاہر میں من الذنوب والقطايا تماعی نقص تول أحیب من الوساط ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ بارک اللہ الحمدللہ ٹھیک ہے آج ہم نے اپنی ان دعاوں کے سلسلے کو یہی روپنا ہے اگلی کلاس میں انشاءاللہ مزید دعائیں ہم سیکھیں گے ہوم وکیا ہے آپ کا ان دعاوں کا ترجمہ پڑھنا ہے اور ہر دعا کو پانچ پانچ بار آپ کو پڑھنا ہے اور بالکل اسی طرح سے پڑھنا ہے جیسے ہم نے آپ کو پڑھنا سکھایا ہے اور اگر اس طریقے پر کوئی دعا یاد کرنے میں آپ کو دشواری ہو رہی ہے تو آپ اپنے طور پر بھی ان دعاوں کو پڑھنے کا انداز اختیار کر سکتے ہیں البتہ اس بات کا خیال اتنا ہے کہ کوئی لفظی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے جی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیکم